اولاد اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ پھر جب فادرز ہاتھ نہیں نا ڈالتے اس مشکل پروجیک میں چیلنج میں تو ماں کے دل کو تکلیف بھی بہت ہو سکی ہے کہ اس چیلنج میں تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا یہ تینیجز کے نبٹنے والے چیلنج میں اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا فادرز کو زیادہ وہ کیا جائے تو خیر سے یہ بھی ہمارے فادرز نے بہت کر رکھا ہے معذرت کے ساتھ تمام مردوں سے جناب وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مریض بن جاتے ہیں کہ میری تو زندگی جہنم بن گئی میری تو زندگی جہنم بن گئی اولاد ہی ایسی ہو گئی سٹاپ ایٹ نراز ہو جانا کٹ کر جانا سب سے آسان ہے آپ کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا رویہ اللہ نے قوام آپ کو بنایا ہے میں نے بتایا نا وہ جو بچی مجھے کہنے لگی فادر جناب وہ تو شوگر کے مریض ہو گئے ہیں ایک جوان آدمی وہ ہار گیا ہے تو وہ کیا ماں سے توقع کر رہا ہے کہ وہ جیتے گی اس جو طاقت کے پہاڑ کے ساتھ وہ نپٹے گی اور ایٹی میں ایک اور بات آئیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اسپیشلی لڑکوں کی تربیت لڑکوں کا اتنا کرٹیکل رول ہے نا فیملی میں بینگ ای سیبلنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اپنی وائف نے مجھے کئی بار یہ ذکر کیا کہ ان کے بھائی کا جو ان کی لائف میں فنومنل رول رہا ہے فنومنل ایٹ ایوری سٹیپ مطلب کندہ بھی دیا سکھایا بھی چیزیں بھی سکھائیں اور پروٹیکٹ بھی کیا اور اس طرح سے پروٹیکٹ کیا کہ مطلب سنسیریٹی کے ساتھ نظر آ رہا تھا اور ماشاءاللہ شیز آل پریس فور ہم تو میں سوچ رہا تھا کہ واقعی بھائی اگر جو ہے نا وہ تگڑا ہے اس کی بھائی ہے تو اس کی بھی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کیونکہ وہ شاید زیادہ کنیک کر سکے اپنے سیبلنگ سے ماں شاید نہ اتنا کر سکے جو بڑا ہے وہ زیادہ کنیک کر سکے گا بلکل ایسی بات ہے تو جب آپ نے اس پہ ورکنگ نہیں کی تو وہ بھی انڈریجوالیزم کا شکار ہو کے ہو کہے گا میرا کیا بلکہ وہ لڑائیاں ہوں گی آپس میں سب کی تو یہ بھی بڑا ایک ایشو جو ہے نا وہ آتا ہے ہم اپنے بچوں کو پیمپر کرتے ہیں اس بات کی طرف دوبارہ آئے اپیمپر کرتے ہیں کہ ان دی نیم ہوارے دل چاہتا ہے ہم ان کو وہ چیز لے دیں کہ پورے اپنے اپنے کلاس فیلوز میں ان کے پاس وہ چیزوں ان کا کانفیڈنس پوست ہوگا آپ کو پتا ہے ہم ان کو تین بڑے بڑے نقصان پہنچاتے ہیں اور میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی کی تھی ان میں نقصان میں یہ ہے کہ ہم ان کو ساری زندگی کے لیے کر دیتے ہیں وہ کبھی وہ والا کانفیڈنس ڈیویلپ ہی نہیں کر پاتے جس کے ساتھ وہ اپنی اچیومنٹ سمجھے بالکل جتنی بھی ان کے اچیومنٹ ہوتے ان کو پتا ہے یہ ساری میری ماں نے یا میرے باپ نے سٹیج کر کے دیو پھر کیا بات ہے کہ دوسری لوگوں کے ساتھ اور تیسری بات یہ ہے کیونکہ ساری زندگی کی جو یہ ریلائنس ہو جاتی ہے کہ مجھے کچھ کرنے کے لیے کوئی اور سسٹم بنا کے دے گا یہ اتنی بڑی جو ہے ہم ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے میں انشاءاللہ یہ ویڈیو شیئر کروں گی اور اس کا لنک میرا خیال ہے ہم اس کے اندر وہ ڈالیں گے اس میں ڈسکرپشن میں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم نام محبت کا لے رہے ہیں لیکن ہم بیسیکر اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں محبت کرنا سب سے آسان کام ہے اسی طرح نراز ہونا سب سے آسان کام ہے تو کمفرٹ زون سے تو نکلنا پڑے گا اور پھر وہ جو آرٹیفیشل ہوپلسنس ہے میرے سامنے کچھ ایک آرٹیکل ہے کہ پوزیٹیو پیرنٹنگ کی کچھ ٹیپس ہیں 21st century اس کو کوککلی میں گو تھرہ کرنا چاہوں گا بڑی انٹریسٹنگ ٹیپس ہیں پہلی ہے کہ کچھ یور کیڈز بین گوڈ یعنی ان کو اچھا کرتے دیکھو اور پھر اس کو سرا ہو اس کو اپریشیٹ کرو یہ تو سننا سے بہت زیادہ پروون ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جس طرح وہ نام لے لے کے بچوں کو اپریشیٹ کرتے تھے اور جس پیار محبت سے انہوں نے ڈیل کی اپنے بین نوازوں سے پھر حجی کے فائن ٹائم فور یور کڈز وہ اپنے ماشاءاللہ اس پہ کافی روشنی ڈالی ہے دونٹ شو یور انگر انفرنٹ آف کڈز یہ بڑا امپورٹنٹ آنٹی بچہ بڑا کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے میں ہی سمجھتا ہوں میرا پرسنل اپنین ہے کہ اگر ہم اپنا ٹیمپر لوس کر دیتے ہیں بچے کے سامنے تو پھر میرا خیال تھوڑا سا ہم اپنا سٹیٹس بھی لوس کر دیتے ہیں یہ میرا پرسنل اپنین ہے ہم جب جادو کی اور اس کی جنات کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ خوشی کی حالت میں اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں جنات وغیرہ انٹر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہم اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیتے ہیں تو یہاں پر بلکل یہ بلی آپ کی بات درست ہے جب ہم اپنے ٹیمپر لوس کر جاتے ہیں بچے کو بات چل جاتا ہے یہ کمزور ہے پھر آجی کہ میک کمینکیشن اور کنیکشن اپ پریاریٹی وہی آپ کے علی بات ہے اگر وہ آرگیو کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے سکھانا ہے کہ آرگیو ان در رائٹ وے کیسے کیا جاتا ہے جیسے وہ تین ایجوکیشن کے سٹیپس ہیں سب سے پہلے جو ہے امیٹیشن چلرن لرن تھرہو امیٹیشن نمبر ٹو سیلف ریزننگ سکھاتے ہیں کہ وہ ریزن کرنا سیکھیں چیزیں why they are like the way they are کیا برائی ہے اسلامی حکامات کی اگر ہم بات کر لیں اگر ہم انہیں ڈسیپلن کریں گے without purpose Without telling them کہ یہ کیوں ہے تو شاید وہ اس کو اس طرح ابزورنا کریں اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ فارمل انسٹرکشن اب بچہ جو نے اس لیول پہ آگیا تو ہمارے ہاں تو یہ الٹ ہے فارمل انسٹرکشن سب سے پہلے آتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا ساری ہم گائیڈ لائنز ڈیفائن کر دیتے ہیں سیلف ریزننگ پہ جب بچہ آتا ہے ہم اس کا کانفیڈنس شیٹر کر دیتے ہیں ہم اس سے ریزن ہی نہیں کرتے ہیں ڈر جاتے ہیں پینک ہو جاتے ہیں بچوں پہ پیرنٹس بچارے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اور پیک گراؤنڈ سے ہیں انہوں نے اپنے دور میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی ان کے لئے شوکنگ چیزیں ہوتی کہ میرے بچے نے پوچھ کیسے لیا یعنی میرا بچہ کہیں ملحد تو نہیں ہو رہا یا میرا بچہ ٹوٹلی کہیں آؤٹ تو نہیں ہو رہا تو بچارے ہو جاتے ہیں پینک نیچرل ہے فطری ہے یہی پہ میں کہنا چاہوں گا ہمارا سارا کرکس یہ تھا آپ کا بھی کہ بچوں پہ جو پریشر اس وقت آیا ہوا ہے اور جو پرسنیلٹیز میں چینج آ چکی ہیں ان کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیشنٹ رہیں انشاءاللہ آپ کا بچہ دعا کریں کہیں نہ کہیں سے وہ آنسر پا جائے گا کاؤنسلنگ کی آپشنز موجود ہیں لیکن بیس یہ ہے کہ آپ اس سے کمینیکیٹ کریں آپ کنیک کریں اس سے ابھی آپ نے ایک اچھی بات کہی تھی آپ نے کہا کہ اگر فادر سے نہیں یہ ہو پا رہا تو بڑے بھائی بھی تو ذمہ دار ہے اب یہ ہے کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ آپ میں کیا کرتی ہوں کہ بڑے بچوں کے ساتھ جب چھوٹے بچوں کی برائی کریں تو بہت they feel so much like you کہ ہم تو الیٹیڈ کہ ہم اس لیول پر ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو find کر سکیں لیکن in order to do that they start looking into themselves کہ یہ میں بھی کرتا ہوں تو میں عمومن کیا ہوتا ہے نماز کے لئے کہ چھوٹے بھائی کو کہتی ہوں جاؤ بڑے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ دیکھو تمہاری وجہ سے وہ نماز پڑھ لے گا اور بڑے بھائی کو کہتی ہوں ارے تم نہیں اٹھے تو اس کی چھوٹے کی بھی نماز رہ جائے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاؤنسلنگ کے پروجیکٹ دے ہیں مثلا بھائی کو بڑے بھائی کو کہا کہ یہ چھوٹا بھائی ہے اس کو تم ہی سمجھا سکتے ہو man to man level پہ تو go and sit with him اس میں ایک true story بھی ہے ورل وار ٹو کے ایک پریزنر تھے ایٹالین میری ذہن سے ان کا نام نکل گیا انہوں نے اولمپکس میں بھی کچھ گول میڈلز لیا he was a great sprint runner ان کی سٹوری یہ ہے کہ بچپن میں he got into alcohol and drugs اور ان کے فیملی ایٹلی سے مائیگریٹ کر کے امریکہ آئی تھی اس کی لائف میں اس کے بڑے بھائی کا کمال کا رول تھا یعنی he said literally my brother saved me from the brink of destruction اس کا بھائی کیا کرتا تھا اس نے دیکھ لیا کہ یہ اچھا بھاگتا ہے یعنی اس کا ایک skill ڈھونڈ لیا اس نے دیکھا کہ جب بھی پولیس اسے پکڑنے آتی ہے سگرٹ لگا رہا ہوتا ہے یا شراب بھی ہوتا ہے اس نے بھاگتا بڑی تیزی سے اس نے کہا چلو ڈیلی مرسا رننگ پہ چلو وہ کیا کرتا تھا خود سائیکل چلاتا تھا اس نے کہتا تھا میرسا ریس لگا وہ کرتے کرتے بچے کو اپنا ٹیلنٹ نزر آیا ہی وینٹ آن ٹو بکم کالج میں جا کے وہ سپرنٹ رننر بنا وینٹ آن ٹو بکم 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 ابھی آپ نے کہا کہ catch them doing something good جی 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 تو اس نے بڑے بھائی نے اتنا سپورٹ کیا اتنا پیار دیا کہ وہ آرمی میں گیا اس کے بعد وہ کافی بڑے رینک پہ گیا پھر he got caught with the Japanese آرمی جیپنیز آرمی نے بہت تورچر کیا اسے یہ true story ہے مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا بہرہ لوگ خود سرچ کر لیں گے تو at the end اسے وہ ساری چیزیں جو اس کے بھائی کے لیسنس تھے اس کے دماغ میں آتے تھے یعنی بھائی was the main character جس نے کہا never give up اور تمہاری strength بہت زیادہ ہے realize who you are that actually sustained him in that difficult environment وہ جو وہاں پہ prisoners of war کے ساتھ ہوتا ہے and he came back جب وہ صلاح ہوئی آپس میں world war 2 کے بعد تو ایک pact ہوا زائر ہے پھر prisoners return کیا Japan نے he came back as a stronger person یعنی post traumatic stress disorder پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کو لیکن اس کی life الحمدللہ بالکل normal ہوئی واپس آگے اس نے شادی بھی کی سب کچھ کیا but one critical character in this whole story is the elder brother اللہ 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 الل